شکریہ چیئرمن سب میں گزارش کروں گا آپ سب حضرات کی عراقین کی توجہ کی اور آپ کی توجہ کی پاکستان اس وقت ایک دو راہے پہ کھڑا ہے ہماری قوم دو راہے پہ کھڑی ہے ایک راستہ انتشار اور جذباتیت کی طرف جاتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ تباہی کا راستہ ہے دوسرا راستہ اتحاد اور دانشمندی کی طرف جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ راستہ اکفالہ کا راستہ ہے اور ہمیں انتخاب کرنا ہے کہ قوم کو ہم کس راستے پہ لے کے چلیں جناب علی وجوہات ہیں اور میں ان وجوہات کے اوپر اپنی گزارشات کی بنیاد رکھوں گا پاکستان کی ریاست عوام کی بنیادی ضروریت پوری کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے ناومیدی پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے قوم کا رویہ جذباتی ہو رہا ہے کچھ لوگ جذبات میں بہتے ہیں اور انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ مقام ایسا ہے اور یہ جگہ ایسی ہے کہ دانشمندی کی بات کی جائے اتحاد کی بات کی جائے اقلیت کی بات کی جائے اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جذباتیت کا ختم کریں اور دانشمندی کو آگے لائیں اور ہم سیاسی لوگوں کا یہ فرض ہے کہ آپس میں ملجل کے تبادلہ خیال کر کے اور فلا کا راستہ گھنے اتحاد کا راستہ گھنے ہماری پارٹی نے ہمیشہ جناب دانشمندی کی ساتھ دینے کی کوشش کی ہے اور آج جو ذکروہ خاص طور سے میں سینیٹر علی زفر صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے حوالہ دیا محترمہ شہید بے نظیر بوٹو کا کہ جنہوں نے انتخابی نشان کے مسئلے پہ وہ سپریم کورٹ میں گئی تھیں اور کہا تھا کہ یہ عوام کا حق ہے اور ہم آج بھی اسی پہ قائم ہیں کہ اگر کسی جماعت کا انتخابی نشان چھین آ جاتا ہے تو عوام کی حق تلفی ہو دی ہے اور اس لیے جہاں تک شکایات کا تعلق ہے ہماری شکایات ہیں اور میں خود اپنے انتخابی سیل کا مرکزی انتخابی سیل کا سربراہ تھا پارٹی کا سیکرٹی جنرل میں شکایات کرتا رہا جو بھی ہمیں شکایات تھی تیریری شکایات کرتا رہا محترم سولنگی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں ہمیں انتخابی نشانات کچھ ہمارے امیدواروں کے جو تھے وہ نہیں مل رہے تھے ہم نے شکایات تک کی ہم عدلیہ میں گئے سولنگی صاحب نے مجھے ٹیلیفون کیا اور کہا کہ ہم اس مسئلے کو نمٹانا چاہتے ہیں ایک نشست پہ وہ مسئلہ حل ہو گیا دوسری نشستوں پہ نہیں ہو سکا لیکن بہرحال ہم نے کوئی انتشار نہیں پھیلایا ہم دوسرے نشان کے اوپر انتخابات کے اندر گئے میں سمجھتا ہوں اور اللہ جزائے خیر دے بی بی شہید کو انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا کیونکہ پہلے جناب علی یہ ہوتا تھا کہ لوگ ووٹ ڈالتے تھے پولنگ اسٹیشن پہ اور وہ ڈبے بند کے بند پہنچ جاتے تھے ریٹرننگ آفسر کے رستے میں ان ڈبوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا کس طریقے سے جالی ووٹ بھرے جاتے تھے وہ ایک قریقہ کار تھا اور وہاں پہ گنتی ہوتی تھی صرف ایک جگہ پورے حلقے کی اور جو بھی اعلان کر دیا جاتا تھا وہ ہر ایک کو ماننا پڑھتا تھا بی بی صاحبہ نے بار بار یہ مطالبہ کیا اور زور دیا کہ نتائج پولنگ اسٹیشن کے اوپر گنتی اور نتائج پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہونی چاہیے پولنگ ایجنٹوں کی موجودگی کے اندر گنتی ہونی چاہیے اور فارم ان پہ تسخط ان کے لیے جائیں کہ ہاں وہ ایگری کرتے ہیں نتائج سے اور اس فارم کو پولنگ اسٹیشن کے دروازے پہ لگایا جائے ہیں جناب یہ فارم فورٹی فائیف ہے اور یہ فارم فورٹی فائیف پورے انتخابی عمل کی جان ہے اور آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بچہ بچہ ملک کا فارم فورٹی فائیف کی بات کر رہا ہے اور فارم فورٹی فائیف وہ دلیل اور وہ ثبوت ہے کہ جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ انتخابات صحیح تھے یا یہ انتخابات غلط تھے جناب علی دوہزار اٹھارہ میں انتخابات ہوئے تھے تین لاکھ ستر ہزار فوج انتخابی پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر متعین تھی اور تمام پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دیا گیا تھا اور ان کی غیر حاضری میں یہ کیونکہ فارم فورٹی فائیف جو تھا وہ اس میں رد و بدل کرنی تھی اٹھتر ہزار چار سو اکھتر فارم فورٹی فائیف پولنگ اس وقت کی الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر لگائے اس میں سے صرف ایک سو اٹھائیس ایسے تھے جن میں امیدوار کے نام کے ساتھ دسخط تھے باقی چار ہزار دسخط وہ امیدوار کے نام تک کو منشن نہیں کر رہے تھے اور وہ دسخط پتہ نہیں کس نے کیے تھے لیکن اگر ان چار ہزار کو بھی مان لیا جائے تو یہ پرسنٹیج پانچ پرسنٹ سے زیادہ نہیں آتی اس کے باوجود ہماری پارٹی نے چیرمن بلاول صاحب نے کہا کہ ہاں ایک پرائم نسٹر سیلیکٹ ہے اور اس کو تعاون کی یقین دہا نہیں دی دی تاکہ ملک استحکام کی طرف بڑھے تاکہ ملک ترقی کی طرف بڑھے جناب علی نیک تمانناوں کا اظہار کیا گیا اب کیا اس پہ رد و عمل ہوا کس طریقے سے ٹھکڑایا گیا اس آفر کو کس طریقے سے وہ آخر کی بات ہے ہم نے اس دفعہ بہت پہلے سے اعتراضات کی اور تحریری اعتراضات کی مردم شماری کے اندر جو زیادتی ہوئی تھی ہم نے اس پہ روشنی ڈالی چودہ خطوط چیف منسٹر سندھ کے ہیں جو کہ لکھے گئے مرکزی حکومت کو کہ مردم شماری کے اندر جڑباڑ ہو رہی ہے سندھ کی آبادی تین کروڑ کم کی گئی ملک کی آبادی جو کہ تیس کروڑ تھی اس کو چوبیس کروڑ کر دیا گیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو نوٹیفائی ہو چکی تھی فگرز ان کے اندر بھی سی سی آئی کے اجلاس میں کمی کی گئی لیکن جس وقت یہ بتایا گیا کہ صاحب آئین میں ترمیم لانی پڑے گی اور جس وقت کہ یہ کہا گیا کہ اس سے انتخابات پھر سے ملتبی ہو جائیں گے تو پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ساتھ دیتے ہیں اور آپ کرائیے انتخابات اس وقت ترخی ہم نے اس حق تلفی کو برداشت کیا لیکن اس تحکام کے اور اتحاد کے راستے کو نہیں چھوڑا جناب علی پارلیمانی کمیٹی بنی علی زفر صاحب اس کے ممبر تھے سینٹ سے میں ممبر تھا تاروڑ صاحب ممبر تھے اور ہم نے تجویز دی کہ فارم فورٹی فائف کو ووٹس ایپ کے ذریعے بھیجا جائے ریٹرننگ آفسر کو اور ہم نے یہ بھی تجویز دی کہ جو بھی امیدواروں کا ہے ان کا ووٹس ایپ گروپ بنایا جائے اور ساتھی ساتھ فارم فورٹی فائف کو ان تمام امیدواروں کو بھیج دیا جائے تاکہ امیدوار کے دفتر میں بھی صحیح نتائج شامل بنائے جا سکیں ہم سے کہا گیا کہ آپ ہمیں پابند نہ کریں کہ کس اپلیکیشن کو استعمال کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اپلیکیشن آ جائے اور اس کو آپ صرف یہ کہیں کہ الیکٹرونیکلی کمیٹی نے یہ بات تسلیم کی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے آگے لیکن اگر یہ طریقے کا اختیار کیا جاتا تو پھر امیدوار کے پاس گنتی کے فوراں بعد اس پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ تو پہنچایا جا سکتا تھا بارہ جنوری کو ہماری پارٹی کے وفد نے میری سربراہی میں چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے ملاقات کی اور ہم نے پھر اس بات کو دور آیا کہ جناب آپ یہ انتظام کریں کہ واتس اپ کے ذریعے امیدواروں کے گروپ میں نتائج جو ہیں پولنگ اسٹیشن کے پہنچ سکیں انہوں نے کہا کہ اچھی تجویز ہے ہم نے پوسٹل بیلٹ کے بارے میں بھی اپنی تجاویز دیں کہ کس طریقے سے اس کروٹنی کے وقت امیدوار وہاں پہ ہونے چاہیے ہلکے کے اور کس طریقے سے ویب سائٹ کے اوپر ووٹر سلسٹ جو ہے وہ آنی چاہیے انہوں نے اس کو بھی اچھی تجویز کہا لیکن شاید ان کی کچھ مجبوریاں ہوں گی ان دونوں تجاویز پہ کام نہ ہو سکا ای ایم ایس لائے گیا جس وقت ای ای ایم ایس لائے گیا تو ہمارے الیکشن سیل نے اس پہ سخت اعتراضات کیا اور ہم نے کہا کہ ایک ایسی چیز کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی اور ووٹس ایپ کو کیوں نہیں استعمال کیا جا رہا ہے لیکن یہ تمام اعتراضات ہم نے تحریری طور پر کیے اور میڈیا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے آخواری نمائندے ہم اپنی ہر تحریر کو ریلیس کرتے رہے میڈیا کو اور میڈیا اس کو چھاپتا رہا جنابی علی جس دن انٹرنیٹ بند ہوا تو ہم نے صبح ساڑھے ساتھ بجے انٹرنیٹ بند ہو چکا تھا ہم نے فورا احتجاج کیا کہ جناب انٹرنیٹ کو کھولا جائے اور ہماری قیادت کی طرف سے احتجاج کیا گیا کہ یہ جو ہے بنیادی حقوق کے خلاف وزری ہے ورزی ہے انٹرنیٹ کو کھولنا اور اس کو فورا لیکن وہ بھی تحریری شکل کے اندر تھا پارٹی کے الیکشن سیل نے ساٹھ سے زیادہ شکایات بھیجیں پولنگ کے دن اور ان کی نقول جو تھی اور وہ تمام کی تمام شکایات ثبوت کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ تھی کہ جناب یہاں پہ خواتین جو ہے اس پولنگ اسٹیشن پہ وہ پولنگ کے بیلڈ باکس کے اندر جالی ووٹ ڈال رہی ہیں یا ہمارے پاس تیس ہزار ووٹ موجود ہیں جو کہ جا رہے تھے اور ہم نے رستے سے لیے ہیں یہ تمام شواہد ہمارے تھے اور جہاں ہمارے پاس شواہد نہیں تھے ہم نے کہا کہ جناب ہمیں یہ اطلاع ملی ہے آپ اس کی تحقیقات کریں میں اب کہنا چاہتا ہوں ایک بات جو کہ اس وقت میں نے کانفیڈنشل رکھی تھی کہ چار فروری کو جب ہمیں اطلاعات ملی کہ ریٹرننگ آفسرز پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے چار مئی کی شام کو ہم نے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو تحریری طور پہ لکھا کہ جو ریٹرننگ آفسرز ہیں ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے دس منٹ میں ان کا جواب میرے پاس آیا کہ ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کوشش کی ہدایات بھیجیں کہ ریٹرننگ آفسرز کسی کا دباؤ قبول نہ کریں اور امانداری سے اپنا کام کریں اور بہت سے ریٹرننگ آفسرز تھے جن کے کوئی مدد ملی ان لیٹرز سے اور وہ کہنے لگے کہ جی الیکشن کمیشن ہمیں یہ ہدایات دے رہا ہے اس وقت ہم قانونی طریقے کار اختیار کر رہے ہیں تمام تر اپنی شکایتوں کے باوجود اور ٹرائبنلز کے اندر اور عدالتوں کے اندر یا الیکشن کمیشن کے سامنے ہم پیٹیشنز لے کے جانا چاہے ہیں یہی التجاہ یہی گزارش ہم دوسری جماعتوں سے کرنا چاہتے ہیں کہ انتشار کا راستہ روکا جائے قانونی راستہ اختیار کیا جائے حق تلفی ہوئی ہے اور جہاں جہاں احل تلفی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن کیا کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر انتشار پھیلائے جائے ہماری پارٹی کا لیا گیا تھا انتخابی نشان ہم نے فوراں ایک قانونی راستہ اختیار کیا پارلیمنٹیرینز بنائی اور پارلیمنٹیرینز نے دوسرا انتخابی نشان لیا اور آج تک ہم اسی انتخابی نشان پر لڑنا ہے جناب علی وہ لائق وکیل جو کہ ہماری اس کارروائی میں شامل تھے آج کسی اور جماعت میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ طریقہ کار کیوں نہیں اختیار کیا اس دوسری جماعت میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت کچھ جماعتوں کو ساتھ لیا جا رہا ہے کہ جو منتخب بھی نہیں ہوئی تو انتخابات سے پہلے ان جماعتوں کو کیوں نہیں ساتھ لیا گیا راستے موجود تھے لیکن کیا فیصلہ یہ تھا کہ ملک کے اندر انتشار پیدا کیا گیا جناب علی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے تین مقدمات میں سزائیں دی گئیں ہم اسے مذہ کا خیز کرتے ہیں لیکن کیا ان سزاؤں نے عوام میں ہمدردی پیدا نہیں کی عوام کے جذبات آگے نہیں آئے اس کی وجہ سے اور کیا سزا دینے والے اس شریک نہیں تھے کہ عوام کے جذبات اوبارے جائیں جذباتیت کو اور انتشار کو بڑھایا جائیں کیا ابھی جو ایک پریس کانفرنس ایک ذمہ دار افسر نے کی کیا وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ ملک میں انتشار پیدا کیا جائے میں تمام دوستوں سے جو ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہمارے خلاف ہیں ان سب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کوششوں کی حوصلہ شکنی کریں ہم دیکھ چکے ہیں کہ انیس ست ست ستر کے اندر کیا ہوا تھا انیس ست 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 ستر کے اندر کس طریقے سے ایک پوری مہم چلائی گئی نو ستاروں کی ملک میں انتشار برپا کیا گیا اور پھر جو ظالم ترین مارشاللہ ملک کے اندر ہوا اس کا ہماری جماعت نے پورا جو تشدد تھا پورا جو ظلم تھا وہ کوڑے ہم نے کھائے فانسیاں ہم نے کیں صرف اس لیے کہ جمہوریت واپس آئے اور جمہوریت ملک کے اندر واپس آئی اور جمہوریت کسی نہ کسی شکل کے اندر جو ہے وہ آگے چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل مسئلے ہیں بیروزگاری کا مسئلہ ہے مہنگائی کا مسئلہ ہے غربت کا مسئلہ ہے اس کے اوپر غور ہونا چاہیے اس حافدار صاحب تشریف لے جا چکے ہیں یہاں سے نہیں تو میں انہیں گواہ بناتا کہ آج جو مذاکرات ہو رہے ہیں عرفان صاحب تشریف رکھتے ہیں آج جو مذاکرات ہو رہے ہیں دونوں پارٹیوں کے درمیان اس میں ہم وزارتیں نہیں مانگ رہے ہیں اس میں ہم منصوبے مانگ رہے ہیں ہم وہ طریقے کار سامنے رکھ رہے ہیں کہ جس سے یہ بنیادی مسئلے جس کی وجہ سے یاس و ناومیدی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے تفریق پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے تقسیم پیدا ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ملک میں انتشار پڑھا ہے بھوک کے مسئلے بیروزگاری کے مسئلے غربت کے مسئلے ان کو تیہ کیا جائے ہیں اور میں دعوت دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو کہ آپ قانونی راستے اختیار کریں فارم فورٹی فائیو اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو سامنے لائیں بی بی صاحبہ شہید کو اللہ جزا دے انہوں نے یہ تجویز دی تھی اور یہ تجویز اور قانون کا حصہ ہے اور وہ ایک قطعی ثبوت ہے اس چیز کے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے آپ ہارے ہیں یا جیتے ہیں ہم یہی طریقے کار اختیار کر رہے ہیں بہت سے دوسری جماعتیں میں میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ اگر کوئی سیٹ کسی سے چھینی گئی ہے تو وہ جو ہے وہ اس کے قبضے میں رہے وہ جیتے یا نہ جیتے اور ہمارے چیئرمن نے پرسوں ہی تھٹے کے اندر کہا کہ جی میں اپنی ایک سیٹ شوڑوا ہوں اس کے اوپر آئیں اور انتخابات کرائیں اور اگر ہم نے کوئی سیٹ لی ہے دھانگلی کے ذریعے پاوم پوٹی فائیو لے کے آئیں ہم وہاں سے ہٹنے کو تیار ہیں اور ہم جو ہیں وہ اس سیٹ پر بائی الیکشن کرانے کو تیار ہیں یہ ہماری کوشش ہے کہ ملک میں اتحاد پائم ہو یہ ہماری کوشش ہے کہ جو غریبوں کے مسائل ہیں وہ حل ہوں اور میں کنکلوڈ کر رہے ہیں صلی اللہ صاحب جی ایک جملہ ہے پارٹی کی طرف سے دعوت دینا چاہتا ہوں ہر ایک کو ان تمام صاحب آنے دانش و فہم کو ان تمام سیاسی مدبرین کو کہ آئیں اور بیٹھیں میں ان کا یہ حق نہیں کبھی سوچوں گا بھی نہیں لینے کو کہ وہ احتجاج نہ کریں وہ آئین کے دائرے میں رہ کے قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا حق واپس نہ لیں وہ بالکل لیں لیکن ساتھ بیٹھیں انتشار کے راستے کو ترک کریں اتحاد کا راستہ اختیار کریں جذباتیت کے راستے کو ترک کریں دانش مندی کا راستہ اختیار کریں جنابی دانش مندی کا ترک کریں دانش مندی کا راستہ اختیار کریں دانش مندی کا راستہ اختیار کریں کیونکہ